ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آج میں سنور کی میک اپ آپ کے ساتھ شاید کرنے والی ہوں تو یہاں پر میں نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد میں ایلو ویرا جیل لگا رہی ہوں اپنے فیس پر ایلو ویرا جیل میں اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ میں باہر جگر جاؤں گی تو یہ میرے فیس کو بیلنس بنا کر رکھیں اچھے سے موسٹرائز رہے اور میرا جو میک اپ میک اپ ہے وہ کیا کی نہ ہو اس لئے میں لگا رہے ہوں یہاں پر میں ڈائلٹ فاؤنڈیشن نہیں لگاؤں گی تو یہاں پر میرے پاس یہ لیکٹو کیلومین ہے فیس کریم تو یہ اولی فیس کے لئے ہیں جو اس کے میرا فیس آئیلی ہے تو اس لئے میں اسے پیفر کروں گی تو یہ ایک طرح سے بہت ہی اچھا ہے اور اس کا کنسنسٹینٹ اور فیس آپ کے فیس جو ہے اس کو اچھے سے موسٹرائز رکھتے ہیں تو میں یہاں پر وہ ہی لیکٹو کیلومین ہے اسی کو میں تھوڑا سا لوں گی اور اسی میں میں فاؤنڈیشن کو ملاوں گی تھوڑی سی فاؤنڈیشن کو ملاوں گی اور دونوں کو ملا کر ہی میں اپنے فیس پر اپلائے کروں گی اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں میں دونوں کو ملا کر اپلائے کر رہی ہوں اس طریقے سے ملا کر اپلائے کر لیں آپ مجھے بلکل سمپل میک اف کرنا ہے اس لئے میں یہاں پر اپنے فیس پرم کے ساتھ فاؤنڈیشن ملا کر اور اس میں اپلائے کر رہی ہوں تو یہ یہ طریقہ بھی بہت اچھا ہے آپ کے میک اف لگ کے لئے کہ زیادہ آپ کو اس میں میک اف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اسے لگانے پر بھی فیس کا جو لک ہے اور گلوئنگ یہ جو اچھے نیچرل دیکھتا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہو اور میں یہاں پر کمپیکٹ سے یہاں پر اپنے فیس کو سیٹ کر لوں گی یہاں پر میں نیچے دیکھ رہی تھا کیونکہ میرا بی 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 بہت پریشان کر رہا تھا اب میں یہاں پر سٹک لوں گی کانٹور سٹک تو اسے میں اپنے آئی لیٹ پر اچھے سے ملاؤں گی تو جسے میں نے جو آئی لیٹ پر جو میک اپ کرنی ہے وہ اچھے سے دیکھیں تو اس طریقے سے میں اپنے آئی لیٹ پر اچھے سے ملاؤں گی تو میں برس کے ہلپ سے اسے بلند کر کے ملاؤں گی یہاں پر اچھے سے ملاؤں گیا ہے میں نے اپنے آئی سپر اور یہاں پر میں پہلے آئی برو کو سیٹ کروں گی فیل کر کے تو میں نے جو آئی سوڈو پیلٹ ہے اسی میں سے میں بلیک کلل کر سیٹ لے کر اپنے آئی برو کو سیٹ کروں گی تو یہاں پر میں آئی برو پینسل یوز نہیں کر رہی ہے کر رہی ہوں تو میں اسی سے اپنے آئی برو کو سیٹ کروں گی مجھے زیادہ اسے آئی برو کو نہیں دکھانا ہے اس لئے میں ہلکا سا ہی آج آئی برو کو فیل کروں گی دیکھ رہے ہو اس کے لئے سے مجھے ہلکا سا ہی آج اپنے فیس پر میک اپ چاہیے اور آئی ہائی لائٹر سے بھی میں نے اپنے آئی برو کو اچھے سے نکھا لیا اور یہاں پر میں پہلے نیوڈ سیڈ اور لائٹ نیوڈ سیڈ لوں گی اور آئیس کی گریز پر میں اسے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور آئیس پر اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اب میں یہاں پر پنک سیڈ لوں گی میں یہاں پر دارک پنک سیڈ لے رہی ہوں کیونکہ میں نے آج پنک کلر کا ہی دریس پنا ہوا ہے اور مجھے اسی سے میکس میچ کر کے اپنے میک اپ کو کریٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں جتنے بھی میک اپ کروں گی جانتا ہے پنک سیڈ سے ہی ریلیٹڈ رہیں گے تو ہم میں پہلے اپنے ڈارک پنک سیڈ کو کورنر ریڈیا پر ہلکا سا بلینڈ کر لوں گی اس طریقے سے میں تب تک بلینڈ کروں گی جب تک مجھے اپنا کلر نہیں مل جاتا اور مجھے سیپ کورنر پر ہی اسے بلینڈ کر کے نکالنا ہے پھر میں بیچ میں لگا رہے ہوں پنک سیڈ ہی لائٹ پنک سیڈ ہے تو پہلے میں ہائی لائٹر کو میرے پہلے سٹیک والا ہائی لائٹر ہے اسے میں پہلے اپنے کریز پر لگا رہے ہوں آئی لیٹ پر اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ نے دیکھا پنک سیڈ ہی لیٹر والی پنک سیڈ ہے تو اسے میں اسی اوپر لگاؤں گی اس طریقے سے اس طریقے سے اور دونوں میں میرا اچھ سے میک اپ ہو گیا ہے اور گلیٹر کو بھی میں نے اچھے سے یہاں پر سمجھ کر لیا یہاں پر میرے بریس آنکھوں میں لگ گئی تھی بہت تیج کی لگی تھی آنکھوں میں اور آپ کا سوچتے ہوں گے کہ میں ایک ہی بریس سے میک اپ کیوں کرتی ہوں تو گائز ابھی میرے پاس بریس آنکھوں میں ایسے 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 میک اپ کر لیتی ہوں تو ایک طرح سے آپ کو ہیلپ بھی ہو جائے گی کہ اگر آپ کے پاس بریس نہیں ہے تو آپ ایک بریس سے کیسے آپ اچھے سے میک اپ کر سکتے ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایک بریس ہے میں اسے سے اپنے میک اپ کرتی ہوں تو یہاں ہائی لائٹ بھی میں نے کر لیا ہے اپنے آئی بروز کے نیچے ہمیں لائنر لگا لوں گے یہاں پر میں نے جتنے بھی پروڈکٹ یوز کیا ہے سارے لوکل مائٹر سے میں نے کھریدا ہے تو یہاں لائنر میری لگ چکی ہے آپ دیکھ رو اس کا لک اور آنکھوں کے نیچے بھی میں نے ہلکا سا پنک سیڈ ہی لگا ہے میں کاجل نہیں لگا ہوں گے تو میں نے صرف پنک کلر ہی نیچے اپلائی کر لیا ہے جس سے میری آنکھیں جو ہے اچھے سے تھوڑی بڑی اور تھوڑا اچھا دیکھے اس طرح سے میں نے مسکرہ بھی اپلائی کر لیا ہے اب یہاں پر میں لپسٹک لگا ہوں گے تو لپسٹک میں بھی پہلے میں نے پنک سیڈ ہی لیا ہوا ہے تو یہ پنک سیڈ میرا ٹوینٹی ون پنک سیڈ ہے پہلے میں اسے ہی اپلائی کروں گی تو یہاں پر بھی میں دو لپسٹک سیڈ لگا ہوں گی تو جس سے میری لپس پر دو کلر اچھے سے دیکھیں اور ایک نیا سیڈ کریٹ ہو جائے تو پہلے میں یہاں پر پنک سیڈ ہی لگا لے رہی ہوں اس کے بعد میں براؤن ڈارک سیڈ لوں گی لپسٹک کی دیکھو آپ تو اس طریقے کا یہ ہے لپسٹک سیڈ 0 I think 09 یا 07 ہوگا تو اسے میں اپنے بیچ میں نہیں لگاؤں گی میں سائیڈ سائیڈ میں زیادہ اسے لگاؤں گی لپسٹک کو دیکھ رہا ہوں جیسے میرا جو لپسٹک ہے جو پنک سیڈ میں نے لگایا تھا وہ زیادہ پنک پنک نہ لگے تو اس کے وجہ سے میں نے براؤن سیڈ کو سائیڈ سے لگایا ہے اس کے بعد میرے پاس براؤن کلر کی لپ لائنر ہے اسے میں اس کے سائیڈ سے اپلائی کر لوں گی لائنر درو کر لوں گی تو میرا جو لپ کا کلر ہے جو سیڈ ہے وہ اچھے سے کلر آ جائے جیسا مجھے چاہیے تو یہ بالکل اس طریقے سے میرا لپسٹک سیڈ ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پر لپسٹک میں میں نے اپلائی کر لیا ہے تو یہاں بابو میرا بہت پریشان کر رہا تھا مجھے سارے میں نے پروڈکٹ خوری در ادھر کر دی رہا تھا تو میرے پاس جو آئیسیڈو پیلٹ ہے میں اسے میں سے بنک کلر کا جو کانٹو رنگ ہے اسے میں اپنے چیک پر اس طریقے سے لگا لوں گی اس طریقے سے میں سائیڈ سائیڈ سے اور فیش پر لگا لوں گی جیسے مجھے نیچورلی فیش لگیا ہے بالکل بھی تو میرے یہاں پر میک اپ ریڈی ہو گیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب آتی ہے باری ہیئر اسٹیل کی تو ہیئر اسٹیل کے لیے میں یہاں پر سبس ایک سائیڈ سے بال لے لوں گی ہاف ہاف میں نے سائیڈ سے بال لے لیا اس طریقے سے اور اسے ہم ایک ربڑ سے سیکیور کر لیں گے پونی بنا لیں گے آگر سے آپ کے بال چھوٹے ہیں تو اس طریقے سے باہر نہیں میری آگے سے بال چھوٹی ہے اس لئے ساری بال اس طریقے سے باہر نکل گئی ہے تو کوئی بات نہیں اسے میں پھر بعد میں کلپ سے سیٹ کر لوں گے آپ کو جو پونی ہے اسے اس طریقے سے چھوٹی بنا لینا ہے چھوٹی بنانے کے بعد اسے ہلکا ہلکا سا کھینچ کر لپی ٹائپ کا بنا لینا اگر بال پتلے ہیں تو اگر آپ اس طریقے سے چھوٹی کرو گے تو آپ کے بال تھوڑے موٹے گھانے دکھیں گے اور بہت اچھا لوگ آتا ہے اس طریقے سے بالوں میں اس طریقے سے میں کھینچ لوں گے اور راؤنڈ راؤنڈ کر کے میں اسے کلپ سے سیکیور کرتے جاؤں گی تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہو میں ایک جوڑا ٹائپ بنا لوں گے گھما کر اور اسے کلپ سے سیکیور کر لوں گے تو بس اسی طریقے سے میں یہاں پر بال کو بناوں گی اور مجھے بال یہاں پر ہلکا کھلا ہی چاہیے تھا تو اس لئے میں اسی طریقے سے بال کو بنا لوں گی اور آگے کی جو بال ہے اسے میں بال کا سا موڑ کر کلپ لگا لوں گی تو کیسے بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھے لگی تو پلیج میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بینہ لائک کیے نہیں جائے گا کیونکہ اگر آپ لائک کرتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور موٹیویشن ملتی ہے مجھے اور مجھے پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اسی طرح کا اگر ویڈیو چاہیے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لینا تو آپ کو مل جائے گی اس طرح کی ویڈیو اور یہاں پر میں ایئرنگ دو ایئرنگ یہاں پر ڈال کے دیکھ رہی ہوں میں کنفیوز تھی ایکچولی کی میں کونسا ایئرنگ پہنوں جو مجھے زیادہ اچھا لگے تو مجھے یہ پنک والا ہی اچھا لگ رہا تھا میرا ڈریس کو بھی اچھے سے میچ ہو جارہا تھا تو میں یہاں پر دونوں پہن کے آپ کو دکھا دے رہی ہوں تو آپ کو بتانا جرور کہ آپ کو کونسی ایئرنگ زیادہ اچھے لگی ہے تو یہاں پر پنک والے مجھے پنک والے زیادہ اچھے لگے ہیں اور اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں آپ بال بھی اس طریقے سے میرا جھوڑا بھی سیٹ ہو رکھا ہے نیچے کی بال کو آپ چاہو تو کرل بھی کر سکتے ہو تو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے کرل نہیں کیا ہے تو آپ چاہو تو کرل بھی کر سکتے ہو اور یہاں پر میں نے وائٹ والا بھی رنگ ڈال کے دکھا دیا تو یہ بھی اچھا لگ رہا تھا سو گیس ویڈیو اگر اچھے لگی تو پلیج لائک جرور کرنا اور میری ویڈیو کو پورے دیکھنے کی لئے thank you